موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکلی جسے ہم مرک پی کہتے ہیں جو کہ ایک سنیکس ریسپی ہے کافی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور کافی دن تک آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ تو بہت طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے کہ مونگ دال میں، رائس میں، بیسن میں، میدہ میں مگر آج میں اسے ارد دال میں، رائس اور پفچنا دال جسے ہم پٹانے بھی کہتے ہیں میں اس سے بناوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کرسپی اور خستہ بنا ہے اور بنانے میں بھی زیادہ مجھے وقت نہیں لگا جب آپ اس کو میرے بتائے ہوئے میتھر سے بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دم کرسپی بن کے تیار ہوگی اور ایک دم خستہ بنے گی چلیے ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں لے رہی ہوں ایک کپ ارد دال جسے ہم ماش کی دال بھی کہتے ہیں اور ایک کپ پفچنا دال جسے ہم پٹانے بھی کہتے ہیں اور دو کپ رائس فلور جسے ہم چاول کاٹا کہتے ہیں اور میں ساری چیزوں کو ایک ہی کپ سے میجر کر رہی ہوں میں سٹارٹ کر رہی ہوں اس ارد دال سے جسے میں ایک پین میں دال دوں گی اور اسے اچھے سے بھون لوں گی میں اسے لو فلیم پہ بھون لوں گی اسے اچھے سے بھون جائے فلیم لو ہی رکھوں گی اگر ہی ہوگا تو یہ چل جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یاد رکھیں اب اسے لو فلیم پہ ہی بھوننا ہوگا جب یہ ارد دال اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تب میں اسے گرائنڈر جار میں دال کے پیس لوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پیسے گا جتنا ہو سکے آپ اتنا باریک پیس لیجئے گا اس ارد دال کو میں نے اچھے سے باریک پیس لیا جتنا ہو سکے میں نے اتنا باریک پیس لیا ہے اب میں اسے چھان لوں گی اسے اچھے سے چھاننے کے بعد جو اس میں موٹا رہ جائے گا میں اسے پھر سے ریپیٹ پیس لوں گی جب تک کہ یہ اچھے سے باریک نہ ہو جائے تب تک پیس تے رہوں گی اب میں اس پف چنہ دال کو بھی باریک سا پیس لوں گی میں نے اسے بھی اچھے سے باریک سا پیس لیا ہے اب میں اس رائس فلور اور پف چنہ دال دونوں کو بھی اچھے سے چھان لوں گی جیسے کہ میں نے ارد دال کو چھانا تھا اس سبھی چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ایک دم پرفیکٹ ہے آپ سبھی چیزوں کو ایک ہی خپ یا ایک ہی بول سے میجر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی چکلی بھی ایسی ہی تیار ہوگی اب میں اس میں ایڈ کروں گی زیرا کیومنٹ سیڈز one ڈیب chu سپون تیل سفید تیل two ڈیب какую ڈیب select کالا تیل two ڈیب choose اور اچوائن اچوائن کو میں ہاتھ سے اچھے سے کرش کر کے دالوں گی جس سے اچھ سے خوشبو آ جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے ہساب سے ایڈ کریں گی ایڈ کروں گی ہلتھی پورڈر ٹارمنک پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر لال میچ 2 ٹی سپون اب میں ان سووی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی سووی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں بٹر یہ 4 ٹیبل سپون بٹر ملٹڈ بٹر ہے آپ بھی اسے مل کر کے ہی مکس کیجئے گا اسے بھی میں اچھے سے ملا لوں گی ان سووی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں دالوں گی پانی تھوڑا تھوڑا پانی دالتے ہوئے ایک ٹائٹ سا آٹا گوند لوں گی دیکھئے میں نے اسے اچھے سے گوند لیا ہے یہ اچھا سا سخت سا گودہ ہوا ہے آپ بھی اسی طرح سے گوند لیجئے گا اب یہ بالکل تیار ہے چکلی بنانے کے لیے چلیے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس اس ٹائپ کی چکلی میکر ہے اور میں اس ٹائپ سے بنا رہی ہوں سٹارٹ ٹائپ سے بنا رہی ہوں اسے میں اچھے سے آئل سے گریز کر لوں گی ہاتھوں میں اچھے سے تیل لگا کے ایک بال سائز ڈو اٹھا لوں گی اور اسے سلنڈرک شیپ میں کر لوں گی تاکہ ہمیں چکلی میکر میں ڈالنے میں آسانی ہوگی ہاتھا اس میں جا سکے اتنا ہاتھا ڈال کے اسے میں لٹ بند کر دوں گی اور یہ اب بالکل تیار ہے چکلی بنانے کے لیے چکلی کو بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک سمال پلیٹ اسے چکلی ایک ہی سائز کی تیار ہوگی لگ بھگ اور میں اس پلیٹ کو آئل سے گریز کر لیا تھا جسے مجھے بنانے میں آسانی ہوگی آپ اپنے حساب سے کسی بھی سائز کا بنا سکتے ہیں چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں بڑا بھی بنا سکتے ہیں میں بنا رہی ہوں اس پلیٹ کی سائز کی چکلی بنا رہی ہوں جسے بنانے میں مجھے آسانی ہوگی اب میں اس کی ایٹ جو ہے ٹائٹ کر دوں گی پریس کر دوں گی تھوڑا سا ہلکا سا پریس کر لوں گی جسے یہ تلنے کے وقت پکھر نہ جائے دیکھیں اب یہ تیار ہے بلکل فرائی کرنے کے لئے آپ اسے بٹر پیپر بھی پچھا کر اس میں شیپ بنا سکتے ہیں اسے بھی آسانی ہوگی اور باقی کی چکیوں کو بھی اسی طرح سے بنا لوں گی آٹا اگر سخت ہوگا تو ہی یہ اچھے سے شیپ بنے گا اگر آٹا اگر پتلا ہو جائے پانی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کی شیپ بننے میں آپ کو تکلیف ہوگی تو سخت ڈوہی بہت ضروری ہے یاد سے اس کی ٹائٹ کو آپ پریس کریں اس طرح سے پریس کرنے سے فرائی کرتے وقت یہ الگ نہیں ہوگا سارے چکلیوں کو میں ایسے ہی تیار کر لوں گی اب یہ بلکل ریڈی ہے فرائی کرنے کے لئے چھولا میں نے گرم کر لیا ہے اس گڑائی میں اب میں ڈالوں گی آئل آئل جو ہے بہت تھنڈا بھی نہیں ہونا اور نہ بہت گرم تھوڑا بہت پی تھنڈا ہوگا تو چکلی بہت تیل پینے لگے گی اور اگر بہت تیز گرم ہو جائے گا تو باہر سے تو گولڈن ہو جائے گی مگر اندر سے کچھی رہے گی اور یہ خستہ بھی نہیں ہوگی تو تیل کا ٹیمپریچر شہیر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے ڈالتے جاؤں گی اور اسے تین یا چار ہی فرائی کروں گی زیادہ منتہ لیے اب ہم اس کو پیشن سے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لوٹو میڈیم رکھوں گی پھر تھوڑی دیر پہ میڈیم ہائی کروں گی دو سے تین منٹ بعد اب میں اسے فلپ کر دوں گی اور اس کی فلیم بھی لو ٹو میڈیم رکھ لوں گی جب آپ اسے لو فلیم پہ فرائی کریں گے تب ہی یہ خستہ اور کرسپی رہیں گے آپ اسے ایرٹیٹر کنٹینر پہ ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا میں اسے جب تک الٹ پلٹ کے فرائی کرتے رہوں گی جب تک کہ پرفیکٹی گولڈن نہیں ہو جاتے اور دونوں طرف سے گولڈن اور کرسپی ہونے تک اسے فرائی کرتے رہے لو اور میڈیم کے بیچ میں اور یہ دیکھئے ایک تم سے پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے تیل سے نکالنے کے بعد میں اسے تھوڑی دیر ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے آپ اس کو گرمہ گرم سٹور مت کیجئے گا ورنہ آپ کی چکلی جو ہے سواگی ہو جائے گی اب میں ان سارے چکلیوں کو اسی میں تھڑ سے فرائی کر لوں گی پہلے لو رکھوں گی پھر تھوڑا لو ٹو میڈیم کروں گی جب آپ اس کو میرے بتائی ہوئے میتھڑ سے بنائیں گے تو یہ بلکل کرسپی اور خستہ بن کے تیار ہوگی سارے چکلیوں کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اسی میتھڑ سے لو فریم اور ہائی کے بیچ میں فرائی کر لیا ہے اب میں اسے سوف کر کے بتاؤں گی اور یہ دیکھئے جب آپ اس کو میرے بتائی ہوئے میتھڑ سے بنائیں گے تو یہ ایک تم کرسپی بن کے تیار ہوگی جب یہ بلکل اچھے سے تھنڈا ہو جائے گی تب آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں کسی ایر ٹائر کنٹینر میں ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلی سبسکرائب کرنا نہ بھولی انشاءاللہ چلیے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو پر اللہ حفیظ دعا میں یاد رکھئے